بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم you are listening to ملیک شاہ زائب اور discrete mathematics کے آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ arithmetic sequence جس کو ہم arithmetic progression بھی کہتے ہیں اور short میں اس کو ap ہم represent کرتے ہیں a سے arithmetic p سے progression اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے simple sequence کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ sequence ایک elements کی list ہوتی ہے جس کو ہم ایک لائن میں represent کرتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ arithmetic sequence کون سا sequence ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک example لکھی بھی ہے ایک sequence ہے تو arithmetic sequence ایک ایسا sequence ہوتا ہے کہ sequence کی جو دو جوڑی بھی اگٹھی terms ہوتی ہیں جب ہم ان کو minus کرتے ہیں تو equal number آتا ہے اس sequence کو ہم arithmetic sequence کہتے ہیں for example یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں جو دو اگٹھی terms ہیں اگٹھی terms کون سی ہیں 5 اور 9 اگٹھی terms ہیں اسی طرح 9 اور 13 دونوں اگٹھی terms ہیں 13 اور 17 دونوں اگٹھی terms ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں 9 میں سے 5 کو minus کرتے ہیں تو کیا number آتا ہے 4 اسی طرح 13 میں سے 9 کو minus کرتے ہیں کیا آتا ہے 4 17 میں سے 13 کو minus کرتے ہیں کیا آتا ہے 4 بات میری سمجھے ہو تو دیکھو جب ہم اگٹھی terms کو minus کر رہے ہیں تو same number آ رہا ہے تو arithmetic sequence کیسا ہے sequence ہوتا ہے جب ہم دو اگٹھی terms کو انگلیش میں اگٹھی terms کو consecutive terms کہتے ہیں تو جب ہم consecutive terms کو minus کرتے ہیں تو ان کا جو answer آتا ہے وہ same number آتا ہے اور یہ جو minus کرنے سے جو ان کا difference آتا ہے جو answer آتا ہے جو number آتا ہے اس کو ہم discrete mathematics میں common difference کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس number کو ہم کیا کرتے ہیں d سے کر کے represent کرتے ہیں clear اوکے تو یہ ہے arithmetic sequence کا formula اس کو ہم general formula کہتے ہیں تو اس formula کے اندر دیکھو تین terms ہیں ایک یہ ولی یہ ولی اور یہ ولی تو یہ ولی جو ہوتی ہے نا یہ sequence کی first term ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ولی کون سی ہوتی ہے اب اس کے اوپر دیکھو لکھا ہے n اگر n کی value 20 ہے تو ہم کہیں گے یہ 20 term کا formula ہے اگر n کی value 11 ہے تو ہم کہیں گے یہ 11 term کا formula ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں any term ٹھیک ہے ابھی مجھے بتا آپ کو یہ formula سہی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا ایک example کراتا ہوں نہ آگے جا کے پھر آپ کو سمجھ جائے گی اب دیکھو یہاں پہ یہ چیز یہاں پہ d آ رہا ہے اور n minus 1 سے multiply ہو رہا ہے تو یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں جس یہاں پہ d کو دیکھو آپ d کیا ہے ہم نے کیا ابھی پڑھا ہے کہ d کس کو represent کرتا ہے common difference score common difference کون سا ہوتا آپ کو پتا چل گیا جب دو گھٹھی terms کو minus کرتے ہیں تو جو number آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں d کو common difference clear تو چلو آؤ اب ایک example کرتے ہیں ہم اس arithmetic جو ہے sequence کی دیکھو ہمیں question کیا دیا گیا ہے find the 20th term of the arithmetic sequence تو arithmetic sequence کا کیا فرمولہ یہ فرمولہ ہے تو یہاں پہ آپ میری بات یاد رکھیں question کے اندر arithmetic question کے اندر جب آپ n کی value دی گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ فرمولہ use نہیں کرنا یہی بلا basically use ہوگا لیکن ایک آسان طریقہ اس کو کرنے کا جب آپ کو n کی value دی گئی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ بتاتا ہوں کیسے solve کرنا بھی یہاں پہ دیکھو کہہ رہا find the 20th term آپ کیا تھا basically n sequence کے اندر جو term گیا یہ first number پہ second number پہ third number پہ fourth number پہ 21 ہے بتاؤ 20 جو number ہوگا اس کے اوپر کون سے term ہوگی تو میں آپ کو فرمولہ بتاتا ہوں جب آپ n کی value دی گئی ہوتی n کی value 20 20 term find is 20 is equal to a plus 19 d آجائے سمجھو میری بات تو یہ فرمولہ ہے جب arithmetic sequence کا جب n کی value دی گئی ہے 35 term find کر دکھاؤ 35 term is equal to a plus اور یہاں پہ 1 minus کر دو 35 ہے 34 d آجائے گا سمجھ گئے میری بات let suppose وہ یہ ہی کہتا کہ یہ آپ کے پاس sequence ہے اس کی 100 term find کر دکھاؤ 100 time کا formula bant a 100 is equal to a plus اب یہاں پہ جو بھی number ہو اس میں سے 1 minus کرو تو minus کرو 99 اور 60 d آجائے گا بات سمجھ گئے تو اس طرح کر ہم find کر سکتے ہیں تو اب ہم اس question کو solve کر نا start کرتے ہیں تو اب دیکھو find the 20 term 20 term کا formula a 20 is equal to a plus یہاں پہ کیا ہے 20 minus 19 اور d آجائے گا اب اس کے اندر ہم نے values پوٹ کرنی ہے اس formula کے اندر تو اب دیکھو a آپ کو پتا ہے کیا formula ہے جو sequence میں نے دیکھو آپ کو پتا 3 تو یہاں پہ آجائے 3 plus 19 آگیا یہاں پہ اور d کی value آپ کو بتایا تھا میں نے جو دو consecutive terms کو جب ہم minus کرتے ہیں 9 میں سے 5 کو minus 4 تو جو number آتا ہے اس کو common difference کہتے ہیں 9 ہے اور ایک 3 ہے 9 میں سے 3 کو minus کرو تو 9 minus 3 6 تو یہاں پہ میرے پاس آجائے 6 بات سمجھ گئے اس کے بعد 8 20 is equal to 3 plus 19 multiply by 6 1 1 4 آتا 114 ٹھیک ہے اور 8 20 is equal to 114 میں 3 add کرو 117 سمجھ آگی بات تو اس طرح کر کے ہم نے کیا کیا یہ ہم ایک sequence دیا گیا تھا کہا گیا تھا 20 term find کرو تو اس formula کو use کرتے ہو ہم نے 20 term find کر لی clear اس کے بعد ہم ایک example load کرتے ہیں which term of the arithmetic sequence ہمیں یہاں پہ ایک arithmetic sequence دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کہ minus 77 term ہے وہ اس sequence کے اندر کون سے number پہ آئے گی تو آپ دیکھو اس نے ہمیں number نہیں بتایا which term وہ پوچھ رہ کے اس term کا کیا number ہے اس کا مطلب ہمیں n کی value اس کے اندر نہیں دی گئی تو جب n کی value نہیں دی گئی ہوتی تو میں نے آپ کو کون سا formula لکھ آیا تھا یہ formula لکھتے a n is equal to a plus n minus 1 into d تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں a n is equal to a plus n minus 1 into d ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ ہمارے پاس n کی value نہیں ہے لیکن a کی تو value ہے ن ہمارے پاس تو جو values ہیں ہمارے term ہوتی ہے first term 4 یہاں پہ آگیا 4 اس کے بعد d کیا ہے d تو ہم find کر لیتے ہیں consecutive terms 1 میں سے 4 کو minus کیا d is equal to 1 minus 4 is equal to 1 میں سے 4 کو minus 3 تو d کی value آئی پھر ہمارے پاس minus 3 clear بات اوکے اور اس کے بعد ابھی ہمارے پاس n نہیں پتا لیکن an اس نے دیا ہمیں جو term ہم نے find کرنی ہے وہ term اس نے دی ہوئی ہے وہ کیا minus 77 تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے an is equal to minus 77 clear رہنا بات اوکے تو اب ہم اس کو solve کرنا start کرتے an کی value کیا minus 77 یہاں پہ آگیا minus 77 is equal to a value کیا تھی 4 یہاں پہ 4 آگیا plus n value تو ہمارے پاس ہے نہیں n minus 1 اس ہی در آجائے گا d کی value کیا تھی minus 3 تو یہ multiply ہو جائے minus 3 سے اس کے بعد اس کو solve کرتے minus 77 is equal to 4 ٹھیک ہے minus 3 n سے multiply ہو کیا آجائے گا minus 3 n minus 3 minus 1 سے multiply ہو کیا آجائے گا plus 3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد minus 77 is equal to minus 3 n اور 4 اور 3 دونوں add ہو جائیں گے کیا آجائے plus 7 clear ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ minus 77 تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہاں پہ plus 7 ہے یہاں پہ آکے minus 7 ہو جائے گا یہاں پہ ہم لکھتے ہے minus 7 ٹھیک ہے is equal to minus 3 اسی طرح یہاں پہ minus 3 n اسی طرح آگیا اس کے بعد کیا ہے minus 77 اور 7 add ہو جائیں 84 اور یہاں پہ 3 multiply ہو رہا ہے یہاں پہ آکے نیچے divide ہو جائے is equal to n آگیا یہ minus 3 اب دیکھو یہ minus minus تو دونوں کٹ گئے آپس میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد 3 کے table میں 84 آتا ہے تو کٹ جائے 3 1 3 2 2 6 2 2 2 2 24 8 0 ہوتا n کی value ہمارے پاس کیا آئی 28 بات سمجھ گئے تو کیا پھر ہم finally conclude کریں کہ اس sequence کے اندر 28 number کی term ہو گی وہ minus 77 ہو گی clear اس کے بعد next ہماری example find the 36 terms of the arithmetic sequence whose third term is 7 and 8 term is 17 oh اس کا مطلب question میں کیا کہہ رہے آپ نے کیا کرنا find 36 term data اپنے پاس یہاں پہ لکھ n ہمارے پاس کس کے equal 36 یعنی کہ ہم نے وہ term find کرنی ہے جس number sequence کے اندر 36 ہے whose اب ایسا sequence arithmetic جس کی جو third term ہے 7 کے equal ہے یہاں پہ term جو sequence کی ہے وہ 17 ہے یہ بھی اس نے بتا دیا یہ ہم نے لکھا 8 term is equal to 17 ٹھیک ہے تو اب بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے 36 term find کرنی ہے 36 term find کرنے کے لئے اس n ki value d بھی ہے ن تو ہم کیا کریں گے a 36 is equal to a plus 30 1 minus کرو اس میں سے 36 آ 1 minus 35 35 اور d آ جائے گا تو اب ہم کیا چاہیئے sequence ki first turn 8 ki value چاہیئے اور d ki value چاہیئے a 36 تو ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیسے 3 میں سے 1 minus کرو کیا آ جاتا ہے 2 تو 2 d آ جائے اور یہ kis کے equal 7 کے equal clear ok a 8 kis equal ہوگا اسی طرح اسی فارمولے کے تحت a plus 1 minus 8 7 here 7 d آ جائے is equal to ab d d 17 here 17 آ جائے بات سمجھ ok to اس کے دونوں کو ہم آپس میں minus کر دیتے ہیں تو یہ میرے پاس equation 1 آگی 2 ہم ان دونوں کو minus کرتے ہیں تو یہ اوپر باتا ہے minus میں جو نیچے term ہوتی ہے جو signs ہوتے ہیں جو نشان ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ change ہو جاتے ہیں تو یہ پہ دیکھو اس ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ plus 2 d ہے اور minus 7 d ہے تو آپ کو بتا ہے ہم کیسے minus کرتے ہیں نشان جو ہوتا ہے بڑی term آتا ہے تو بڑی term دونوں میں سے کون سی ہے 7 والی یہاں پہ minus اس کے ساتھ کیا سیمبل ہے minus آگیا ٹھیک ہے پلاس اور منس کا یہاں پہ minus آگیا اور اس کے بعد اوپر 10 plus کیا دوسری minus کیا تو plus minus کیا ہوتا ہے minus تو 17 میں سے 7 گئے تو کیا ہو جائے گا پیچھے 10 بچ جائے گا تو یہاں پہ 10 آگیا ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد دیکھو minus minus دونوں طرف minus minus ہے تو minus minus سے کٹ گیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھو 5 1 are 5 اور یہاں پہ آجے گا 5 2 are 10 تو d کی value ہمارے پاس کیا آگی d is equal to 2 تو d کی value تو ہمارے پاس آگی ہے ایسی بات ہے نا تو ہمیں کس کی value چاہیے اپنے فرمولے میں d کو d کی آگی a ki value چاہیے تو a ki value چاہیے تو یہی جو ہمارے پاس دیا ہے یہی term تھی اس term کو ہم use کرتے ہیں یہاں پہ a3 is equal to 7 تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں a3 is equal to 7 ٹھیک ہے اور یہ a3 کس equal ہے is equal to a plus 3 ہے نا تو یہاں پہ 2 d آجائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو ڈال لیتے ہیں آپ اوکے تو 7 is equal to a مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے plus d ki value تو بھی ہم نے find ki ہے 2 یہاں پہ 2 into 2 آجائے گا اس کے بعد 7 is equal to a plus 4 آجائے گا سمجھ کیوں بات اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ 7 ہے یہاں پہ plus 4 ہے یہاں پہ آکی minus 4 ہو جائے is equal to a تو اب اس کے بعد کیا ہو جائے گا a is equal to 7 میں سے 4 گئے تو کیا آجائے 3 سمجھ کیوں بات اوکے تو ہمارے پاس d کی value کی آئی 2 a کی value 3 اب ہم کیا کریں اس سارے کو یہاں سے erase کرتا ہوں اب اوکے تو ہم values put کرتے ہیں اس کے اندر a value a 36 is equal to a value کی 2 تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں 1 جگہ 3 لکھا plus 35 into d کی value کیا تھی 2 تو یہاں 2 آگیا ٹھیک ہے a 36 is equal to 3 plus 35 2 70 آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد a 36 is equal to 73 add کریں گے تو کیا آجائے 73 سمجھ آگی بات تو اس sequence کی اس نے کیا کیا تھا ہمیں کھا تھا 36 time find کرو تو a 36 ہم نے find کر لیے ٹھیک ہے تو اس طرح بھی آپ کو question آسکتا ہے اور یہ جو فرمولا ہے جس آپ نے یہ focus رکھنا ہے کہ اگر اگر sequence میں اگر اس n کی value دی ہے تو ہم use use کریں گے a plus 36 ہے تو 35 d آجائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس نے n کی value نہیں دی تو پھر ہم نے کون تھا an is equal to a plus n minus 1 into d یہ والا use کریں گے ٹھیک ہے سمجھا گی تو یہ تھا arithmetic sequence next ویڈیو میں انشاء اللہ تعالی ہم جو geometric sequence پڑھیں گے تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ